بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے پرے ملک کی نہائیت نمائندہ اور معاقر شخصیتیں جلوہ فروز ہیں اور ان کی موجودگی اس سمینار کو وقار و اعتبار دینے کے لیے بہت کافی ہے جہانِ علم کی کہکشاں پر جو لوگ آفتاب و مہتاب کی طرح چمک اور دمک رہے ہیں انہی میں سے ایک نمائی نام پروفیسر اسلم پرویس صاحب کا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے منصوب ہندوستان کی دانشگاہ اور درسگاہ کہ وہ شیخ الجامعہ ہیں بڑا اچھا علمی اور فکری ذوق رکھتے ہیں ان کی زبان جب سنی جاتی ہے تو احمد فراس کا یہ شیر لبوں پر گنگنانے لگتا ہے کہ وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں اور ان کی اپنی روش پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ شیر نگاہوں میں آتا ہے کہ آ دیکھ میرا جوش جنو کم تو نہیں آ دیکھ میرا جوش جنو کم تو نہیں سر خون سے بھیگا ہے مگر خم تو نہیں یہ حوصلہ رکھتے ہیں فیض احمد فیض کے شیر کے ساتھ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے ڈاکٹر اسلم پرویس صاحب کلیتی خدبہ آج کے سمینار میں پیش کریں گے شہر نشین پہ موجود دیگر علامہ خاتین و حضرات السلام علیکم مجھے یہ حکوم ہوا تھا کہ قرآن اور سائنس پہ مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے مجھے احساس ہے کہ وقت کم ہے تو میں اس لیے کوشش کروں گا کہ تھوڑا تیز رفتاری سے کام کر سکوں اور ایک چیز میں ارس کر دوں کہ میں قرآن اور سائنس کے بیچ میں کسی طرح کے تقابل کا میرا روائیہ نہیں ہے نہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور نہ کسی طرح کے حوالوں پل کہ ایک دوسری نہج ہے یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے میں چند سلائٹ سے تیزے سے گزروں گا جن کا میں نے صبح میں ذکر کیا تھا جو قرآن کی اہمیت و عفایت کو واضح کرتے ہیں جیسے سور قصص کے آیت نمبر پچاسی جس کا میں نے صبح ذکر کیا تھا جو ہمیں یہ بتا دی ہے قرآن ہم پہ فرض ہے اور بات فرض کرنے کی نہیں ہے اگر اس آیت کو آپ دیکھیں وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہمیں اتبا لوگوں جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے دنپا نازل کیا گیا اس کی پیاری بھی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیاری بھی نہ کرو مگر تم نصیحت کمی مانتے ہو یعنی اتبا کا حکم بھی قرآن کے لیے ہے کہ قرآن کو اتبا کرنا ہے اور تیسی بات یہ ہے کہ سور فاتحہ میں جو ہم لوگ مستقل دعا مانگتے ہیں کہ اہدینہ صراط المستقیم اس کا جواب موجود ہے کہ وَنَّا حَضَ صَرَاتِ مُسْتَقِمَا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو وہ تم اس راستے سے جدہ کر دیں گے اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو تو یہ تین نکات ہیں کہ قرآن فرض ہے اتبا قرآن کا کرنا ہے اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کی ہم دعا کرتے رہے ہیں اس راستے کو اگر ہم چھوڑ کے کسی دوسرے راستے پر چلیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے اس راستے سے جو قرآن ہمیں دکھاتا ہے یعنی یہاں وہ تصور نہیں ہے کہ اکثر جو سوتا جاتا ہے کہ متوازی راستے ہیں اور سب راستے ایک ہی منزل کو پہنچتے ہیں ہدایت وہی ہے جو اللہ نے دکھائی ہے راستہ وہی ہے جو اللہ نے دکھایا ہے اب میں آگے جلتا ہوں کہ سائنس کیا ہے سائنس کی یہ جو ایک آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے یہ ویبسٹر کی انگریزی ڈکشنری کی سلائیڈ ہے اور اس میں انگریزی سائنس کی تعریف کیونکہ سائنس انگریزی کے لفظ ہے تو پہلے اس کی تعریف دیکھ لیں جب قرآن اور سائنس کی ہم بات کر رہے ہیں قرآن سے سب بقوی واقف ہیں تین نقات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے سائنس کو اب دیکھتے ہیں کہ سائنس کی تعریف کیا ہے یہ دکھشنری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ knowledge as of facts phenomena laws and approximate causes gained and verified by exact observation organized experiment and correct thinking also the sum of universal knowledge یہاں ایک چیز کی وضاحت یہاں بھی ہوتی ہے اور میں بھی کر دوں کہ سائنس کسی مضمون کا نام نہیں عموان ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس ایک مضمون ہے جیسے chemistry ہے physics ہے geology ہے باٹمی ہے جیسے نباتیات تبریات وغیرہ سائنس جیسی کہ تعریف بھی بتا رہی ہے ایک طریقت ہے ایک methodology ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے اور جاننے کے لیے کسی بھی system کو کسی نظام کو کسی بھی ناواقف چیز سے واقف ہونے کا ایک طریقہ ہے جس میں بہت اہمیت مشاہدے کی ہے غور و فکری تفکر کی تدبر کی ہے جہاں ممکن ہو تجربات کی ہے اور یہ ہمیں پوری ہر طرح سے ہر قسم کی واقفیت دینے کا ایک طریقہ ہے یہ سائنس کی تعریف ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے یہ الموری ڈکشنری کا صفحہ ہے جس میں آپ سائنس الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے انگریزی میں تو سیدھی سائٹ پہ لکھا ہوا ہے علم یعنی عربی میں جس چیز کو علم کہا جاتا ہے اس کو انگریزی میں سائنس کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں عربی بولی جاتی ہو اور وہاں کسی یونیورسٹی میں جامعہ میں آپ جائیں تو وہاں سائنس فیکلٹی پہ لکھاؤ گا کولیات العلوم اور سائنس دانوں کو عالم کہا جاتا ہے تو یعنی علم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو در حقیقت سائنس کہتے ہیں کیونکہ یہیں سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے جس کا میں نے صبح ذکر کیا تھا کہ جو تقسیم ہے اس کو آپ اس روشنی میں دیکھئے کیونکہ جب علم سائنس ہے اور پھر صبح بھی جس حدیث پاک کا ذکر ہو آتا ہے کہ طلب العلم فریضاتوں علاق اللہ مسلم تو یہ کس علم کی بات ہے کس علم کو فرض کیا گیا ہے کیونکہ عربی میں اب اس سے اور وضعات ہوگی اگر ہم علم کو دیکھیں کہ علم کیا ہے لغات کے مطابعت علم یعنی علیمہ یعلمہ کا مفہوم ہے کسی چیز کو کمہ حقہ جاننا پہچاننا حقیقت کا ادراک کرنا یقین حاصل کرنا محسوس کرنا محکم طور پر معلوم کرنا یہ تاج العروس اور محیط المحیص اختباس ہے علم کی تعریف کا گویا یہاں پہ بھی علم کی تعریف وہی ہے کمہ بیش جو سائنس کے انگریزی میں ملتی ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں مکمل محکم طور پر کسی چیز کو معلوم کرنا جس میں بہت بڑا رول مشاہدے کا ہے تفکر کا ہے تدبر کا ہے جو پیچھے جانا چاہ چکا ہے اس پر غور فکر کرنے کا ہے اور جہاں ممکن ہو مشاہدہ کرنے کا ہے سوری تجربہ کرنے کا ہے اب یہاں دیکھیں کہ بڑی اہم بات ہے کہ اسی تعلق سے آپ لوگ بہت ہوئی واقف ہیں اشارہ کافی ہوگا کہ قرآن کریم میں سما بس اور فواد کا جو ذکر ہے دیکھنے کا سننے کا اور تجزیہ کرنے کا یہی وہ چیزیں ہیں جس کا استعمال اس چیز میں ہوتا ہے جس کو ہم سائنٹیفک ایٹیٹیوٹ یا سائنسی اندازے فکر کہتے ہیں کہ چیز کا مشاہدہ کیجئے تحقیق کی دے تدبر کے ساتھ اور اس کے بعد اس حقیقت پہ پہنچئے جس کے بارے میں وہ بتاتی ہے اب قرآن میں دیکھتے ہیں علم کا انداز کی سنداز سے ہے کہ علم الانسان امالہم یا علم اس نے انسان کو وہ سکھایا جیسے وہ نہیں جانتا تھا علمہ بالقلم اس نے قلم سے لکھنا سکھایا علمہ البیان اس کو بولنا سکھایا ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو اس طرح سکھایا جس طرح ایک استاد بچے کو تعلیم دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ان باتوں کی صلاحیت رکھ دی جہاں فرمایا کہ تم اپنے شکاری جانوروں کو شکار پکڑنا سکھاتے ہو مِمْ مَعْلَمَكُمُ اللَّهُ السَّلِمْ کی مدد سے اس علم کی روح سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے یعنی یہ علم جو ہے چاہے وہ شکاری جانوروں کو پکڑنے کا ہو بولنے کا ہو قلم سے لکھنے کا ہو یا اس تمام چیزوں کے بارے میں ہو جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے یہ علم ہم تک پہنچا کیسے اس میں دو وضاحت ہم کر دیں کہ علم کی دو اقسام ہیں علم بزریہ وحی اور علم بزریہ استعداد بزریہ وحی جو ہے نبیوں کا خاصہ ہے لیکن استعداد ہر انسان کے اندر دے گئی ہے جس کی وضاحت علم آدب الاسمہ کل لہم ہے کہ ہر انسان کے اندر اس نے استعداد رکھتی ہے ان تمام علم کو حاصل کرنے کی جس کو وہ سیکھ سکے یہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اسمہ اسم کی جمع ہے جس کا مادہ سین میم واو ہے اسم کے معنی ہے کسی چیز کے علامت جس سے اسے پہچانا جائے صاحب مفردات اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معرفت الاسمہ لا تحسلو اللہ بی معرفت المسمہ یعنی جب تک چیز کا علم نہ ہو اس کے ناموں کا تعرف کچھ فائدہ نہیں دیتا یہ وضاحت میں نے تھوڑی سی اس لیے کی ہے کہ محض نام کچھ نہیں ہوتا اگر اس کے ساتھ جو عصاف جڑے ہوئے ان سے آپ کو واقفیت نہ ہو اس کا علم آپ کے پاس پورا نہ ہو یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ جب آدم کو نام سکھا گئے تو وہ نام نہیں تھے بلکہ تمام عصاف ساتھ تھے یعنی اسم کے ساتھ مسمہ بھی شامل تھا اور وہی ہمارا انداز ہے مثال کے طور پر جب کسی بھی چیز کا ہم نام سنتے ہیں تو اگر ہم اس سے واقف ہیں تو فوراں اس کی شبیہ ذہن میں آتی ہے اور اس کے صفات اور اس کے فوائد یا نخصرہ ذہن میں آ جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر ایک وقت آپ سے میں نام لو موٹر سائیکل تو فوراں ایک تصور آپ کے ذہن میں آگا ہے کہ موٹر سائیکل کیا ہے کیسی ہوتی ہے کیا کام کرتی ہے اس کے فائدے نخصرات یہ وہ پوری چیزیں جس کا علم آپ کو ہے اس چیز سے تعلق سے وہ اس کے نام سے جڑی ہوئی آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں تو یہ انداز جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اندر اس میں استعداد رکھ دی گئی جیسے میں نے صبح ذکر کیا تھا کہ آج کے علم کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے کرمزوں میں یا اس کے جینز میں اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے اب یہ منحصر اس بات پر ہے کہ اس کو مواقع کیا ملتے ہیں کیونکہ دیکھئے ایک کلیہ ہے ایک اصول ہے سائنس کا ہم سب واقف ہیں کہ نسلی اتوار ایک نسل سے دوسرے میں آتے ہیں اور اس کا واضح اور بیان ثوبت اس طرح ملتا ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر میں خاص طور سے خواتین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ماں پہ گیا ہے ننحال پہ گیا ہے ندحال پہ گیا ہے ماں سے شکل ملتی ہے کہ باپ سے شکل ملتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ اچھا کان تو اس کے دادات جیسے ہیں کوئی کہتے ہیں ناک دیکھو بلکل امہ جیسی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو جینز دونوں طرف سے آتی ہیں اس میں کچھ ماں کا حصہ ہوتا ہے کچھ باپ کا حصہ ہوتا ہے اور کچھ نیا ہوتا ہے رکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک منفرد ہے وہ دوسرے جیسا نہیں ہے اسی طرح جس طرح آپ کا تھم امپریشن انگوٹھا دوسرے سے الگ ہے تو جس طرح یہ انگلی کی نشانات ہر ایک کے الگ ہیں اسی طرح اس کی شخصیت بھی ہر ایک سے الگ ہے اسی لئے ہر ایک فرد بہت اہم ہے اور قابل تقریم ہے لقت کر رہا ہم نبنی آدم کیونکہ اللہ کی ایک آیت ہے یہ میرے سامنے آیات بیٹھی ہوئے اللہ تعالیٰ کی انسانی شکل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر تخلیخ کو اپنی آیت بتاتا ہے اور اگر اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو یوں بھی عزت اور تقریم واجب ہو جاتی ہے بات فر لقت کر رہا ہم نبنی آدم کی نہیں ہے اللہ کی ہر آیت کی تقریم ضرورت ہے اس کی عزت ضرورت ہے اس کا احترام ضروری ہے تو یہ چیزیں جو جینی طور سے ہمیں آتی ہیں اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی شخصیت جب ظاہر ہوتی ہے وجود پذیر ہوتی ہے تو اس میں ایک حصہ ہوتا ہے ان جینز کا ان موروسی صفات کا جو اس کو ماں باپ سے ملتی ہیں ننحل ددحال سے ملتی ہیں اور دوسرا حصہ ہوتا ہے اس ماحول کا جس میں وہ بچہ پلا ہے اور اس میں سائنس یہ کہتی ہے کہ اسی فیصد حصہ ماحول کا ہوتا ہے یعنی ماں باپ کی طرف سے آئی ہوئی جینز جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں اگر ماحول تبدیل کیا جائے جس کو سائنس میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ ایکسپریشن آف ای جین اس کنٹرول بائٹس انوائرمنٹ ہر جین کا ایکسپریشن اظہار جو ہے وہ ماحول کے حساب سے بدل جاتا ہے اور اس کے بہت سارے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں کہ بچے کا ماحول بدلیں یہ اکثر ہم تجربہ بھی کرتے ہیں کہ اگر بچہ ایک ماحول میں بگڑ رہا ہے تو اسے دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں اسی بنیاد پہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرو صحبت کی اہمیت جو کانوں میں جا رہا ہے جو آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اثرات کس طرح آپ کی اوپر پڑھتے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بھی اس وقت جب بڑوں نے یہ باتیں کہیں دی جینیٹکس کا ہی نہیں تھی اس طرح نہیں سمجھی جاتی تھی لیکن ان کا مشاہدہ تھا کہ صحبت کا اثر پڑھتا ہے جو ماہورے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑھتا ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ آپ اثرات لیتے ہیں ماہور کے جو آپ کے چاروں طرف ہیں اس نے یہ ماہور کا اچھا ہونا اور ماہور صرف ہمارے اطراف کا نہیں ہوتا بلکہ ہمارا اندرونی ماہور بھی ہوتا ہے میری سوچ کیا ہے میری فکر کیا اور اس کو تو آج میں یہ آپ سے ارز کرو سائنس حصہ تک ثابت کر چکا ہے کہ جو لوگ منفی سوچ نہیں رکھتے یعنی ایسے لوگ جن کے ہاں غصہ نہیں ملتا نفرت نہیں ملتی بوز نہیں ملتا حسد نہیں ملتا ہر ایک کے لئے خیرخواہی کے جذبات ہوتے ہیں وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں یہ سائنسی حقیقت ہے اور جتنی زیادہ منفی سوچ ہوگی بغض ہوگا کینہ ہوگا یہ اکھا پرچھاڑ ہوگی سیاست ہوگی لپٹ ڈگی ہوگی اتنے ہی آپ کے اندر کا ماحول خراب ہوگا کیونکہ ذہن ہر چیز کو کنٹرل کرتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کے ذہن پہ اور ذہن کے ذریعے آپ کی پوری نظام پہ آپ اس طرح دیکھ لیجئے کہ کسی وقت اگر آپ ڈسٹرابیں بے چین ہیں اور اس وقت کھانا کھالیں تو کھانا حضم نہیں ہوتا یہ کام اشائدہ ہے کہ ٹینشن میں اسٹریس میں بھوگ غیب ہو جاتی یہ کھانا کم کھاتے ہیں اور اگر آپ خوش ہیں ماحول اچھا ہے تو زورہ سے زیادہ کھال لیتے ہیں کیونکہ بھوگ لگی رہتی ہے خوب تو بھوگ کروڑنا یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ مشاہدے کی ہیں جو اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ یہاں ہوتا ہے ایسا کہ جب ٹینشن ہوتی ہے الجھن ہوتی ہے بھوگ غائب ہو جاتی ہے کھاتے ہیں تو حضم نہیں ہوتا تو یہ سب چیزیں اثر ڈالتی ہیں تو یہ مرض اس لئے کر رہا تھا کہ ماحول کا بہت بڑا رول ہے اور ماحول گھروں کے درست رکھنا یہ اچھی نسلیں پیدا کرنے کا پہلا قدم ہے اور اس کی شروعات میں تو یہ عرض کروں گا ایک سائنس کا طالب ہونے کے ناتے کہ وہ بچہ تو ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے وہاں سے اس کی تربیت کا محرحلہ شروع ہوتا ہے لیکن مجھے کیا نسل تیار کرنی ہے اس کی میری کارروائی جب شروع ہوتی ہے جب میں اپنے بچے کی شادی کے لیے وہ گھرانہ دیکھتا ہوں وہ لڑکی دیکھتا ہوں جس سے مجھے شادی کر رہی ہیں تو بنیادی طور سے اگر میں ان چیزوں کو دیکھوں تو میں وہ گھرانے وہ دیکھوں گا جہاں پہ مذبت سوچے اچھے لوگیں انسانیت کرنے والے اور اچھے انسانی خواست ان کے اندر نظار آتے ہیں لیکن ہماری اکثریت کیا دیکھتی ہے کہ جاہو حشمت عمال و دولت کہ کس گھرانے میں مال اچھا ہے کوئی ایم پی کی بیٹی ہے کیا ایم ایل ای کی بیٹی ہے کیا جاہو جلال ہے یا ان کا علاقے میں کیا کیافیت ہے یعنی یہی سے ہم نے پہلی ایٹ جو تھی نیو غلط رکھتی اس کے بعد جب وہ بچی آئی تو گھر میں شادی ہونے کے بعد جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں آپس میں مثال طور پر عموان ماں کو شکایتی ہوتی ہے بیٹے سے اپنے کہ پہلے تو ہر چیز مجھے لا کے دیتا تھا بیوی کو لا کے دیتا ہے اور اس میں پھر یہ تھیوری چلتی ہے کہ سسرال والوں نے جادو کر دیا بیوی نے ان لوگوں کا گوشت کھلا دیا کسی نے کچھ پڑھ کے بھوک دیا ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ تمام ٹینشن کا ماحول اس عورت کے گرد جس کی کوک میں آپ کی نئی نسل پل رہی ہے اور اس وقت ہم یہ بلکل بھول جاتے ہیں کہ اس عورت کا تیارک اور قربانی کیا ہے آسان نہیں ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے ماحول میں جانا اس ماحول میں جو اس کے پذیرائی ہونی چاہیئی تھی دل جو ہی ہونی چاہیئی تھی وہ تو نہیں ہوتی وہ نند وہاں جو کی بھی جھگڑے ہوتے ہیں دیورانی جچھانی کی بھی ہوتے ہیں ساز بھوو کی بھی ہوتے ہیں ایک ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے اس کا کھانا پہ عمومن یہ ہوتا ہے اس ماحول میں ہماری اگلی نسل پلتی ہے اور اس کے بعد پھر جس طرح بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد جو تربیت کا حصہ یہ موضوع الگ ہے لیکن میں صرف آپ لوگ کو اشارہ کافی ہوتا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موضوعات ہیں جن کو اگر ہم اپنے ڈسکشن میں لائیں گفتگو میں لائیں بھلے ہی چاہیں وہ ممبر ہو جمعے کا خدبے کا یا کسی اور مجلس میں تو یہ بہت بڑا ایک وہ شعبہ ہے جس میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ نسل سازی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے تو یہ بہرحال اس استعداد سے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں اس میں تھوڑی سی وضاحت کل لہا کی ہے اللہ معادلہ اسمہ کل لہا کل لہا پہ ایک چھوٹا سا پیرگراف ہے یہ کہ اس آیت میں کل لہا کا لفظ نہائیت اہم اور غور طلب ہے اس ایک لفظ نے نسل انسانی کو علم کے اتھا سمندر سے آشنائی کی دعوت دی ہے کیونکہ اس نے تو ہر چیز کے استعداد آپ کے اندر رکھ دی یعنی اللہ نے تو تمام اشیاء کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں رکھ دی اب یہ اس کی صلاحیت ماحول و تربیت اور اس کے اپنی کوشش پر ہے کہ وہ اس کا کتنا حصہ حاصل کر پاتا ہے معرفت کے یہ مدارج وہ کیوں کرتا ہے اس کے نہایت غور طلب شکلیوں سامنے آتی ہے کہ سورہ بقرہ کے مذکور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آدم کو تمام اشیاء کائنات کا علم تا کر دیا اور سورہ نحل میں ارشادی باری تعالیٰ کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ماہوں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے لا تعالیٰ منشہ حیاء کے لفظ ہے تمہیں کچھ علم نہیں تھا اس نے تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے سوچنے والے دل دیئے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو کان دیئے آنکھیں دیئے سوچنے والے دل دیئے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو اس حصے کو میں آگے وضاحت کروں گا اب دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے صبح بھی ذکر کیا تھا سورہ یونس کے آیت نمبر چھے کہ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگر آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے کون ہیں تقوی کیا ہے آسان لفظوں میں جو اس طالب علم نے سمجھا ہے کہ اللہ نے جو کرنے کا حکوم دیا ہے وہ کرنا ہے اور جس سے معنی کیا ہے وہ نہیں کرنا تو اس تعلق سے جو اللہ کے حکامات ہیں اگر ان پہ ہم عمل کرتے ہیں تو تقوی میں آئیں گے یعنی ہر تخلیق اس کی کائنات کی جیسا میں سوہ ذکر کر رہا تھا وہ اس کی ایک آیت ہے اب جب میں نے بھی پہلی دفعہ سیجھے سمجھی تھی تو مجھے یہ بات بڑی اٹپٹی لگی تھی کیونکہ مجھے بچپن میں جب ناظرہ قرآن پڑھائے گیا تھا تو میں صرف قرآن کے آیتوں کو آیت سمجھتا تھا اور مجھے اس دوران جب یہ آیت کی نشانی بتا کے جو سوتی تبدیلی ہیں بتائی گئی تھی کہ یہ ادائی کی اس طرح ہوتی ہے تو میں صرف میرا تصور آیت کا وہی تھا کہ یہ جب آگے آیت آگئی تو یہ سوتی ادائی کی اس انداز سے ہونی ہے بس میں اتنا جانتا تھا اب تھوڑا سا آیت کے بارے میں ہم دیکھ لیں کہ آیت ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں چنانچہ راستے کے نشانات کو آیت کہتے ہیں در حقیقت آیت ہر اس ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی چیز کی نشان نہیں کرے اور جب کوئی شخص وہ ظاہری چیز کو پہچان لے تو وہ جان لے کہ اس نے اس پوشیدہ چیز کو جان لیا یا اس کو سمجھ لیا یہ راغب تاج محیط تینوں سے مشترخ اختباس ہے خدا کی ذات انسانی سمجھ کے دائرے میں نہیں آسکتے لہٰذا اس کے متعلق ان ظاہری علاماتی سے انداز لگایا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں اسی نیے یہ کائنات تو اس کی تمام اشیاء آیات اللہ ہے یہاں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر شئے کو اپنی آیت کیوں کہتا ہے کیونکہ یہی وہ آیات ہیں جن کی مدد سے ہم اس منزل کو اس رب حقیقی کو پہچان سکتے ہیں ایک اور نکتہ اس میں بڑا ایم ہے کہ تائیہ کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا تائیہ بالمکان وہ اس جگہ ٹھہرا اور اس نے دیر لگا دی ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹھہر کر غور و فکر کرنا اور قصد و ارادہ کرنا ہے ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی خصوصیت سے آیت کی بڑی اہم شکل سامنے آتی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ہر ایک آیت اللہ ہے لیکن یہ آیت اسی کے لیے ثابت ہو سکتی ہے جو ان پر ٹھہر کر رک کر غور و فکر کرے گا اس غور و فکر سے اس کی توجہ ان اشیاء کے خالق کی طرح مڑ جائے گی اسی طرح قرآن کریم کے آیت پر بھی رک کر غور و فکر کرنے سے انسان منزل کو پا سکتا ہے اگر کسی آیت پر رک کر غور و فکر نہ کیا جائے تو انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں دیتی یعنی وہ صحیح معنوں میں آیت نہیں بنتی یعنی رک کر غور و فکر کرنا اگر قرآن کی آیت پڑھی تو وہاں رک کے کیا پڑھا میں نے اس پر غور و فکر و تدبر اور کائنات کی آیت پر ٹھہر کر غور و فکر کرنا جو ہے وہ اس کو آیت بناتا ہے اور جب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں میں اسے اس طرح سمجھتا ہوں کہ میرا مضبون بوٹنی تھا یعنی نباتیات تو میں پیڑ پودوں کے پاس رک گیا اللہ کی ان آیت کے پاس رک گیا اور ان کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کری تو یہ آیتیں مجھ پر کھل گئیں اس کی وضعات تھوڑی سی میں آگے کروں گا کہ کس طرح کھولی یہ کائنات کی ایک آیت کی تصویر ہے بلکہ دو تصویریں جو خیالی ہیں یہ حقیقی نہیں ہیں حقیقی تصویر سے بنائی گئی ہے اوپر کی تصویر بھی اور نیچے کی تصویر بھی یہ ہماری کہکشہ کی ہے جو گیلیکسی ہے ملکی وے جس کہکشہ کا حصہ ہمارا نظام شمسی ہے اور اس میں اوپر کی تصویر یہ بغلی تصویر ہے سائٹ سے اگر آپ اسے دیکھیں تو ایسے دیکھتی ہے یہ کہکشہ اور اوپر سے دیکھیں تو یہ چکری دار دیکھتی ہے جیسے وہ آتش بازی میں چکری گھومتی ہے یہ اس کا اوپر سے دیکھنے کا ویو ہے ہماری کہکشہ کا اور اس میں آپ الٹے ہاتھ کی طرف جو ایک پیلا سا نکتہ دیکھ رہے ہیں یہ ننہ سا نکتہ اس نننے سے نکتے میں پوری پورا نظام شمسی ہے ہمارا یعنی سورج اور تمام سیارے اس کی وضاحت تھوڑی سی میں اس اسکیل کو دکھا کے آپ کو کروں گا کہ یہ وہی تصویر ہے اس میں ایک بازو سے دوسرے بازو آنے کے لیے آپ کو ایک لاکھ نوری سال کا فاصلہ ہے نوری سال کیا ہے جس کو انگریزے میں لائٹیئر کہتے ہیں دیکھیں روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا سفر تیہ کرتی ہے ایک لاکھ چھیازی ہزار میل یا تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں یعنی میں نے جب یہ بولا روشنی تین لاکھ کلومیٹر جا چکی اب یہ روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر چلتی ہے اگر آپ اس کو ساٹھ سے ضرب دیجئے تو یہ پتہ لگے گا ایک منٹ میں کتنی چلتی ہے پھر ساٹھ سے ضرب دیجئے تو پتہ لگے گا یہ گھنٹے میں کتنی چلتی ہے اور یہاں تک ہمارے آج کے کمپیوٹرز بھی کیلکولیشن بھی نہیں آ سکتے اتنی بڑی یہ عدد ہو چکے ہیں اس کے بعد اسے آپ جب آپ چوبیس سے ضرب دیں گے تو پتہ لگا کہ ایک دن میں روشنی کتنا چلتی ہے اسے تیس سے ضرب دیجئے تو ایک مہینے میں کتنا چلتی ہے اور اس کو بارہ سے ضرب دیجئے تو ایک سال میں کتنا چلتی ہے آپ تصور کیجئے کتنے کروڑا 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 کروڑ میل ہوں گے اتنا فاصلہ ایک سال میں روشنی تیہ کر دی اس کو ایک نوری سال کہا جاتا ہے one light year انگریزی میں light year اردو میں نوری سال تو صرف ہماری کہکشہ کہ ایک بازو سے دوسرے بازو آنے کے لیے ایک لاکھ نوری سال کا فاصلہ ہے سبحان اللہ یعنی اگر روشنی کی رفتار سے ہم کوئی راکٹ بنا لیں جو سردست ممکن نہیں ہے تو بھی ہمیں اپنی کہکشہ کے ایک بازو سے دوسرے بازو جانے کے لیے ایک لاکھ سال کا وقت لگے گا یہ صرف اس کہکشہ کی بات ہے جس میں ہم ہیں اور اتنی بڑی کہکشہ میں آپ تصور کیجئے وہ پیلا سا نکتہ پورا نظام شمسی یعنی سورج اور سارے سیارے اس میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ زمین اس کے بھی پیچھتر فیصد حصے پہ پانی ایک چوتھا حصے پہ خوشکی اس خوشکی پہ ہزارہ کروڑہ مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق حضرت انسان کیا وجود ہے ہمارا کچھ اور اس پہ وہ تکبر میں میرا نام کیسے لکھا گیا کتنے الفاظ ساتھ تھے ترتیب میں کس جگہ پہ آیا اوپر تھا کے نیچے تھا کتنے علقابات کے ساتھ تھا میرا دعویٰ ترامہ کس انداز سے پہنچا لانے والا کون تھا رکہ بردار کون تھا پھر جب مجلس ہے میٹنگ ہے محفل ہے تو میری بات تو آپ سنتے نہیں میرے مشورے کو آپ نہیں مانتے میری تجویز پر عمل نہیں ہوتا میں میں تکبر کی علامت ہے وہی تکبر جس نے اللہ کے ایک مقرب کو شیطان لئین بنا دیا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت دلوں میں موجود ہے کہیں زیادہ کہیں کب اس بسات کا اندازہ ہونے کے بعد اپنی اللہ اکبر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رب کتنا بڑا ہے کیونکہ یہ صرف ہماری کہکشا کی بات ہے اور ایسی کروڑوں کہکشاں اس پوری کائنات میں موجود ہیں اور آپ تصور کیجئے اس میں کتنے سورج اور کتنے ان کے چاند اور زمینیں ہوں گی کتنے بڑے بڑے وزن کی چیزیں مطلب ہے کہ ذرا سوچ کے دیکھیں یہ رات کے آسمان کو یہ دیکھ لیجئے ایسا قرآن بھی بتاتا ہے کہ ان کو تو کسی ستونوں نہیں دھاما ہوا کس چیز سے یہ رکے ہوئے ہیں یہ بڑا عجیب حساب ہے اس حضیب حساب دان کا اس کی مثال ایسے سمجھئے کہ اگر آپ بچپن میں یہ کھیل میں نے کھیلا ہے کہ کاغذ پہ ایک سوئی رکھ کے اور مقنطیس نیچے رکھ کے اس کو گھماتے تھے آپ ایک سوئی رکھ کے دو مقنطیس اس کے دونوں طرف رکھئے جو مقنطیس آئے گا سورج سوئی اس طرف کھٹ جائے گی آپ ہلکہ ہلکہ دونوں کو لائیے ایک مقام ایسا جائے گا کہ سوئی بیچ میں تھر تھر آئے گی نہ ادھر جا سکتے ہیں ادھر کیونکہ دونوں مقنطیسوں کی قوت وہاں پہ سفر ہو رہی ہے کٹ رہی ہے دوسرے تو وہ ایک طرح سے بیچ میں فس گئی سوئی ذرا سا بھی یہ مقنطیس آگیا تو سوئی ادھر آگیا تو ادھر چلے جائے گی اب تصور کیجئے کہ ایسے دو مقنطیس آپ نیچوں پہ لگا لیں تو آپ سوئی کو مولخ کر سکتے ہیں مقنطیسی چار مقنطیسوں کی مقنطیسی قوت سے وہ بیچ میں سوئی مولخ ہو جائے گی اس طرح سے یہ پوری کائنات کی اجسام مولخ ہیں آپس کے توازن سے مقنطیسی اور ان اجسام کی قوتوں کو توازن سے ایسا بانا گیا ہے کہ سب چیزیں قائم ہیں اور اس کو پڑھ کے جب میں سورہ رحمان پڑھتا ہوں تو آپ سوچی کیا کیفیت ہوتی ہوگی سما کی بلندی کی بات ہے اور کون سب توازن قائم کیا گیا ہے وہاں پر آج اس کو سمجھ کے اس رب کی کیونکہ جو آپ یہ دیکھیں یہ جو عمل ہے اس کو میگنیٹک لیویٹیشن کہا جاتا اور اس کی مدد سے جاپان میں ایک ٹرین بنائی گئی ہے جو آپ نے سنا ہوگا ریل کی پٹری سے چھین جو پر چلتی ہے یہ لیویٹیشن میک لیو ٹرین کہلاتی ہے پٹری پر چلنے پر رفتار کم ہوتی ہے رگڑ کی وجہ سے وہ ہوا میں مولک رہتی ہے چھین جو پر اور دوڑتی ہے اس طرح سے تو یہ مقناطیسی قوت کی وجہ سے اس کو بیچ میں تھاما گیا ہے صرف چھینج اور صرف ایک ٹرین کیا اس کا وزن ان سیاروں کے مقابلے میں جو کروڑا کروڑا آسمان میں اس گششوں سے بندے ہوئے ہیں تو یہ وہ رب عظیم ہے اب یہاں یہ کائنات اس کی عظمت کا احساس دلاتی ہو تو پھر ہی ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم جسارت کر سکتے ہوں صرف کے حکامات سے بغاوت کرنے کی جس کی ہر جمعے میں ہمیں سورہ نحل میں ممانعت کی جاتی ہے جس بغاوت سے ہر جمعے کو منع کیا جاتا ہے کہیں وہ بغاوتیں جانے ان جانے میں مستقل تو نہیں ہو نہیں اب آگے چلتے ہیں ایک اور آیت کی طرف یہ ایک درخت ہے درخت آپ نے دیکھوں گے ان کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہرے اور ایک غیر ہرے جتنے ہرے حصے ہیں جس میں عمون پتنی ہوتی ہیں ان میں یہ وصف ہے کہ سورج کی روشنی میں زمین سے پانی اور ہوا سے کاربنڈر ایکسائٹ چوس کے وہ پانی اور کاربنڈر ایکسائٹ کو ملا کے گلوگوز بناتے ہیں وہی گلوگوز جس کو جب ہمیں اسحال کی شکایت ہوتی ہے تو ہم بازار سے لاتے ہیں اور پانی میں گھول کے پیتے ہیں یا مریض کو اسپطال میں جب ڈرپ لگتی ہے تو وہ گلوگوز خون میں چڑھائے جاتے ہیں وہی گلوگوز ہے ہر ہری پتی میں بنتا ہے لیکن جو پودوں کے حصے درختوں کے حصے ہرے نہیں ہیں جیسے تنہ ہیں یا جڑے ہیں اور جڑے آپ کمہ سمجھئے گا جتنا پھیلاؤ درخت کا اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ پھیلاؤ جڑوں کا زمین میں ہوتا ہے ورنہ درخت توازن نہیں بنا سکتا وہ قائم نہیں رہ سکتا جتنا وزن اس میں اندر ہوتا ہے تو یہ جڑے موٹی موٹی اور یہ تنے ان کا ہرہ رنگ نہیں ہے اس نے یہ شگر نہیں بنا سکتے تو اب اس درخت کے سلسلے میں میں دو بات ارز کروں گا ایک بات تو یہ اور دونوں قرآن سے ہیں کہ یہ درخت اللہ کی ایک آیت ہے اس نے ہر چیز کو اپنی آیت کہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ درخت مسلم ہے مسلم کیوں ہیں یا مسلم کون ہوتا ہے جو اللہ کے حکامات پر عمل کرتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قانون سے چلتی ہے سوائے انسان کی کیونکہ انسان کو نفس دے دیا اس کے پاس یہ فیصلہ کرنے کی قوت ہے کہ اتبا وحی کا کرے کہ ہوا کا کرے اپنی خواہشات پر چلیں یہ اللہ کے حکامات پر چلیں اس کے پاس نفس ہے خواہش ہے یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے کائنات پر کسی کو نہیں دی لہٰذا جیسے خود قرآن کہتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے مطابق کام کرتی ہے جو اس کا رب حکم دیتا ہے ویسا کام کرتی ہے یعنی ہر چیز مسلم ہے تو یہ درخت مسلم بھی ہے اور اللہ کی ایک آیات بھی ہے اب یہ درخت جس میں ہزاروں پتیاں ہیں اس کو ہم ایک مسلم سماج سو سکتے ہیں اور اس مسلم سماج کے دو طبقات ہیں ایک طبقے پر اللہ کا فضل آتا ہے یعنی ہرے رنگ کی وجہ سے وہ اپنی غزہ بناتی ہے اب یہ جو غزہ ہری پتی بناتی ہے اس غزہ کے یہ کیا کرتی ہے یہ اس کو بناتے ہی ان حصوں کی طرف روانہ کر دیتی ہے جہاں شکر سازی نہیں ہوتی جہاں شکر نہیں بنتی جڑوں کی طرف درخت کی طرف اپنے پاس نہیں رکھتی یعنی اپنی میند سے بنا رہی ہے لیکن دے ان کو رہی ہے جن کے پاس نہیں ہیں اور تقسیم کرتی رہتی ہے اور کس قانون کے تحت کرتی ہے قانون ہے جس کو قانون نفوس پذیری کہا جاتا ہے law of diffusion کیا ہے law of diffusion کہ ہر چیز قدرت میں اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف از خود حرکت کرتی ہے سوکھی مٹے میں آپ پانی ڈالیے دیکھیں ایک دم پھیل جائے گا ہر چیز جہاں اکھٹی ہے منتشر ہوتی ہے law of diffusion ہے اس law of diffusion کی وجہ سے ہم لوگ زندہ ہیں کیونکہ پھیپڑوں میں ہمارے جو گیس ایکسچینج ہوتی ہے کاربن ڈاکسائیڈ باہر نکلتی ہے آکسیجن اندر آتی ہے یہ بھی diffusion سے چلتا ہے اگر diffusion کا قانون رک جائے تو کوئی زندہ زندہ نہیں رہ سکتا اس زمین کے اوپر یہ ہے وہ diffusion کا قانون کیا کہتا ہے کہ وسائل کی تقسیم ضرورت کے حساب سے ہے یہ پتی وسائل بناتی ہے وہاں باٹتی ہے جہاں نہیں ہیں اور اس کے بعد جب بہت پتییں ہو گئی بہت ساری شکر بن گئی سب کو پڑ گئی تو بھی کوئی پتی اس کو جمع کر کے رکھنے کو تیار نہیں ہوتی اس کو بیت المال میں جمع کر دیتی ہے وہ بیت المال وہ پھل ہیں جو آپ کو لگے دکھتے ہیں وہ دانے ہیں جو آپ کو اناج میں اور کھیتوں میں دکھتے ہیں اس اللہ کے فضل کو کوئی جمع کر کے رکھنے کو تیار نہیں ہے ضرورت مند کے لئے اکھٹا کر دیا ہے بھئی ہمیں نہیں چاہیے یہ موجود ہے جس کو ضرورتیں پھل توڑو لے لو اور کھا لو کیا یہ ہمیں وسائل کی تقسیم کا سبق نہیں سکھاتی کائنات کی اس آیت کو دیکھئے اور اللہ کی قرآن کی اس آیت کو پڑھئے کہ ہوا اللذی خلاق اللہ کو معافی زرد زمین کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب کا سب تم سب کے لئے پیدا کیا ہے پھر ایتازی القربہ کا فلسفہ جو قرآن ہمیں سبق دیتا ہے یہ کائنات کی آیت اللہ کے دوسرے قرآن کی آیت کونی قرآن کی آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دیکھو مسلم سماج میں وسائل کس طرح تقسیم ہوتے ہیں یہاں جو مجھے ہن برستا ہے مجھے فضل ملتا ہے اس سے میں بڑے بڑے محل بنا کہ حازمین فضل ربی لگا کہ آرام سے ائر کنڈیشن میں نہیں بیٹھتا میں اس مال کو وہاں تقسیم کرتا ہوں جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے کہ میں چھت کو سجاؤں یا جس کے پاس چھت بھی نہیں ہے اس کو کچھ انتظام کر دوں اس کے لئے یہی معاملہ آجاتا ہے کہ احویٰ کا اتباع ہے کہ وحیٰ کا اتباع ہے وحیٰ میں احکامات بالکل واضح ہیں لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرش کریں خول اللہ جو تمہاری زورت سے زیادہ آگے خرش کر دوسروں کے اوپر کہیں جمع کرنے کی بات نہیں ہے کہیں پسنداز کرنے کی بات نہیں ہے آرے وقت کے بچانے کی بات نہیں ہے کیونکہ مسلمان کے آرے وقت میں اللہ کام آتا ہے جمع بچائے ہوا مال کام نہیں آتا یہی تصور مشرک آنا ہے جب آپ مال کو اللہ کے آگے کھڑا کر لیتے ہیں کہ یہ پسند یہ پروپرٹی لے کے ڈال دی بچی کے لئے اس کے شادی کے کام آئے گی یہ میں نے یہ لے کے ڈال دیا یہ آرے وقت کے لئے ڈال دیا تو ان سب کاموں میں اللہ کام نہیں آئے گا بلکہ میں نے جو مال اپنا جمع کر کے رکھا ہے جبکہ سورہ حمز کیا کہتی ہے نِلَّذِ جَمْعَ مَالًا وَعَدْدَ دُو یعنی ویل کا حکم ہے حمز اور حمز میں اپتلا لوگوں کے لئے اور مال جمع کرنے والے جگہ جگہ وعید ہے لیکن جیسے میں نے سبارز کیا تھا کہ یہ چیزیں سامنے نہیں ہیں کوئی قرآن بند ہیں جزدان میں لپٹوئے اوپر رکھے ہیں پڑھتے ہیں تو بینہ سمجھے پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھیں گے تو ناممکن ہے کہ مال جمع کرتے بعد یہ ذہن میں نہ ہے کہ میرے رب نے منع کیا ہے اس کو میں خرش کر دوں جس پہ چاہیے تاکہ میں پکڑ سے بچوں یہ نویت بدل جائے گی قرآن کو سمجھنے کے بعد بہرحال تو یہ دو آیتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ قد فصلنا لائیات لی قومی آلہ ہم نے اپنی آیات کھول دی ہیں ان قوموں پہ جو علم رکھتے ہیں آج بھی آیات اللہ کی کن قوموں پہ کھلتی ہیں جو علم رکھتے ہیں ان آیات کو سمجھ کے ان کائنات کو تسخیر کر کے وہ چیزیں جو نئی نئی ایجاد کرتے ہیں ان کو استعمال تو ہم کرتے ہیں لیکن آیتیں ہم پہ نہیں کھلتی کیونکہ ہم علم نہیں رکھتے ہیں جب آیت نہیں کھلے گی تو قرآن بھی نہیں کھلے گا قرآن کو کھولنے اور سمجھنے کی کنجے علم ہے علوم کی مدد سے اور اس کی وضاحت تھوڑی سی میں نے آگے اور کی ہے اب دیکھیں یہ جو آیت ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو جیالہ بنایا اور چاند کو چمک دیا اور اس کے لئے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کے گنتے اور حساب معلوم کر رہا اللہ نے یہ سب کچھ برحقی پیدا کیا ہے وہ اپنی نشانیوں کو گھل گھل کر پیش کر رہے ہیں ان لوگ کے لئے جیم رکھتے ہیں پھر یہ کہا گیا یہ کون سے علوم کا ذکر ہے یہ فیزکس ہے جو ہمیں بتاتی ہے تبعیات ہے کہ سورج کس طرح خود چمکتا ہے چاند کس طرح منور ہے اس کے نور سے یہ ہمیں فیزکس بتاتی ہے اگلی آیت دیکھئے کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ سب آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے بھی ہم نے جدہ کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی تو کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے یعنی ان کونی آیات کو دکھا کے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ ان کونی آیات کو دیکھ کے ایمان لارہے ہیں وہ کائنات کو تسخیر کر کے اللہ کو ڈھونتے ہیں اس کائنات میں اور مشرف اسلام ہوتے ہیں ان تک وہ قرآن نہیں پہنچتا جس میں آیات تحریر شدہ ہیں ان تک کوئی مبلغ نہیں پہنچتا اسلام کی دعوت لے کے وہ اس کائنات کے قرآن کو دیکھ کے اللہ کو ڈھونڈ کے مسلمان ہو جاتے ہیں بیشتر اس طرح کے بعد خاص طور سے آج کل سامنے آتے ہیں ہم نے اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دی ہے تاکہ وہ نہیں لے کے ڈھلکنے جائے اس میں کشادہ راہے بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ والوں کر لے اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ کائنات کی انشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے موریزون کی بات ہے عراض برتتے ہیں توجہ نہیں دیتے اب دیکھیں کیا کیسے توجہ دی جائے گی ان علوم کے بینا سمجھیں ان آیات کو تسخیر کیسے کیا جائے یہ عراض کی سنداز کا ہے کیونکہ ان علوم سے ہم نے آپ کو اللہ کر دیا ان کو دنیاوے علوم کہہ جو علوم اللہ کی معرفت کا ایک ذریعہ تھے اور ہیں جہاں سے اللہ کی عظمت کا احساس ہو سکتا ہے اور ہم پہ صحیح معنوں میں بندگی تاری ہو سکتی کیونکہ دیکھیں چاہیں وہ معاملہ بندگی کا ہو یا ٹریفک لائٹ پہ رکنے کا یہ اوپر سے نہیں تھوپے جا سکتے یہ اندر سے آتے ہیں یہ احساس اندر سے آتا ہے یہ جذبیں اندر سے آتے ہیں میں بچے کو مار کے مسجد بھیج سکتا ہوں اور فرائض کے ساتھ سنن نفیل پڑھا سکتا ہوں سجدے میں ڈالوا سکتا ہوں لیکن جب تک وہ اللہ کو سمجھے گا نہیں محبت نہیں کرے گا اس کی عظمت کو نہیں کرے گا چھپ کے کرے گا کچھ بھی کرے گا کیونکہ وہ جذبہ نہیں ہے اطاعت کا کیونکہ میں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا خیر چلی آگے چلتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید و سرک کیونکہ بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیا صبح بھی میں اس کا ذکر کر رہا تھا اور اسی طرح انسانوں اور جانور اور مویشوں کے رنگ میں مختلف ہیں حقیقت دیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والی لہو گی اس سے لڑھ سے کیوں کیونکہ جو اس کی عظمت کو پہچانے کا وہ ڈر ہے اور اس کی عظمت کی حساس یہ آیات کراتی ہیں جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور یہاں دیکھیں یہ جو تصویریں ہیں اس میں جو بیچ میں تصویر ہے جت میں کھیچی ہوئی تصویر ہے آپ تصور کیجئے کہ اس آیات کو لوگ پڑھتے تھے سنتے تھے وہ باہر یہ پہاڑ نظر آتے تھے مشاہدہ بھی کیا کرتے تھے اس انداز سے پھر یہ حامیم سجدہ کی طرح پہنوی آیت میں اس نے لیے ہے کہ ہم انقریب ان کو اپنی نشانیت دکھائیں گے سنوری ہم والی باتیں ان کے انفس میں بھی اور آفاق میں بھی حتیٰ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن حق ہے یہاں اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ این جس وقت قیامت آنے والی ہوگی یہ آیت اسی طرح پڑھی جاری ہوگی وہاں قریب اپنی نشانیت دکھائیں گے گوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیت دکھانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یہ دنیا سے مٹ جائے گی کیونکہ اس کی جس کی خود وضاحت کرتا ہے کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائے تو میری رب کی باتیں ختم نہیں تو اس کی آیات کا انکشاف ان کی آیات کا منکشف ہونا بھی ختم نہیں ہوگا اتنا کچھ ہے اس کائنات کے اسی نیاز دیکھئے کہ علم پھیل رہا ہے تو کتنی تیزی سے نئی نئی ایجادات اور تسخیرات بڑھ رہی ہیں کتنی تیزی سے نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ رفتار بڑھ گئی ہے لیکن اس تیز رفتاری کے بعد بھی جو آگے بزید بڑھے گی اللہ تعالیٰ کی کائنات کا مکمل لحاتہ نہیں ہو پائے گا یہ آیت میں نے اس لئے چنی ہے کیونکہ یہ بڑی چشم کشاور وضاحت کرتی ہے قیامت کا منظر ہے جس وقت سب لوگ اکھٹی کیے گئے اور دربجہ بندی ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَقَالَا قَذَّبْتُمْ بِي آیَتِي وَلَمْ تُحِیدُ بِهَا عِلْمًا اَمَّا زَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون اَفَا قَذَّبْتُمْ بِي آیَتِي تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا وَلَمْ تُحِیدُ بِي آئِلْمًا ان کا علمی احاتہ کیے بھی نہ اب یہ کن آیات کے علم احاتے کی بات ہو رہی ہے اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ اَمَّا زَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون تم کر کیا رہے تھے اگر یہ کام نہیں کر رہے تھے تو کیا کام کر رہے تھے اس میں اگلہ حصہ اور چشم اور ان پر وعدہِ عذاب پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا پس وہ نہ بول سکیں گے کیا ظلم کیا تھا کہ وہ چیزیں جو اللہ کے نعمتیں تھیں سما بس اور فواد ان کا عملا شکرادہ نہیں کیا کیونکہ ان کا وہ استعمال نہیں کیا جس استعمال کے لئے دی گئی تھی وہ ظلم کی تعریف یہی ہے کہ وہ صلاحیتیں وہ نعمتیں جس مقصد کے لئے دی گئی اس مقصد کے علاوہ کہیں استعمال کی جاتی ہیں یہ بھی ظلم ہے تو یہ کیوں اپنے آپ ظلم کیا تھا کہ یہ جو مجھے سما بس اور فواد دیا گیا تھا اس کو میں نے اللہ کی آیات کو کائنات کی آیات کو سمجھ کے نہ ان کو سمجھنے کا کام کیا نہ ان کی تسخیر کے لئے کوشش کری نہ ان کی تسخیر سے جو فواد حاصل ہو سکتے تھے ان کو انسانیت کی خیر کے لئے جاری کیا کیونکہ جب تک مسلمانوں کے پاس یہ علوم تھے یہ انسانیت کی خدمت کے لئے تھے مورخین لکھتے ہیں جنہوں نے ہسٹری آف سائنس لکھی اور وہ لکھنے والے مسلمان نہیں ہیں جارڈ سارٹرن ایک عیسائی تھا یہ سائنس کے جو ہسٹوریان سے مورخین ہیں یہ لکھتے ہیں وہ زمانے کی باتیں ہیں کہ اس وقت شفا خانے جو تھے چاہے وہ بغداد کے ہو یا قرتبہ کے ان میں مریضوں کے لئے آرام و آسائش کا ایسا اندزام تھا جیسے محلات میں ہوتا ہے اور جب مریض صحت مند ہوگی جاتا تھا تو سرکاری خزانے سے کچھ پونجی دی جاتی تھی کہ تم اتنے دن یہاں رہے تو تمہارا کاروبار تمہاری کھیتی ختم ہو چکی ہوں گی پھر سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکو آج ڈیڈ بوڈی چھوڑانے کے لئے گھر کے برطن بک جاتے ہیں لوگ قرضے میں ڈوب جاتے ہیں جب اسپطال کا بل کلیر ہو کے ڈیڈ بوڈی بہار آتی ہے اور ایک پورا نظام استحصال کا ہے آج آپ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں 99 فیصد وہ ڈاکٹر ٹیسٹ آپ کو اس لئے لکھتے ہیں کہ وہاں سے انہیں کمیشن ملتا ہے جن ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے کرائے جاتے ہیں آپ کے دل میں وہ چھلے جس کو کہتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی آج یہ خود میڈیکل کانسلو انڈیا کی تحقیق بتا چکے ہیں کہ 90% استنٹس جو ہیں وہ بیولا وجہ ڈالے گئے ہیں 90 فیصد استنٹس کیونکہ خوف کا ماحول بنا رہی جاتا ہے ارے بھائی بڑا معاملہ سنجیدہ ہے آئی سیو میں لے جاؤ اب باہر خاندان والے کھڑے ہیں بیٹے جوان کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں فوراں چار لاکھ رو جمع کرو استنٹس پڑھیں گے اب بچہ یہ سوچتا ہے کہ اس پر پیسے جمع نہیں کیے تو پورا خاندان یہ کہہ گا کہ دیکھو ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کر دی آج پیسہ خرچ کرنے کی بات آئی تو رک رہا ہے ایک بلیک میں لیں گے جذباتی کوئی یہ سوال نہیں کرتا بھئی کیوں یا میں ایک پہلے دوسرا اوپینیاں لے لوں میرے ایک مالش تھے بزرگ جنہوں نے مجھے سالے بن سب سے پہلے ہوم پیتھی پہ ڈالا انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی دی جو میں آپ سے شیئر کروں کہلنا کہ بیٹا اگر موت آئی ہے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا اور موت نہیں آئی تو کوئی مار نہیں سکتا تو گھبراے مت کرو بیماری میں وقت دیا کرو جسم کو خود ٹھیک ہوتا ہے یہ دل میں بیٹھ گئی بات ہم گھبراٹ کے شکار ہو کے بھاگتے ہیں کیونکہ موت سے ڈر لگتا ہے زندگی سے محبت ہے بچوں کو اس سے زیادہ ہوتی ہے یہ سارے اسپطال آج لوٹ خسوٹ کا منظر نامہ ہے جو دوائیں آپ کو لکھی جاتی ہیں وہ اس لئے لکھی جاتی ہیں کیونکہ ڈاکٹر کو اپنا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے کہ یہ انٹی بائیٹک مجھے اتنے ہزار کی یا اتنی شیشیں بیچ نہیں ہیں کیونکہ اس سے اس کا کمیشن جڑا ہوئا ہے اور یہ 99 فیصد جگہوں پہ یہ دھندے ہوتے ہیں بھار کیف تو میں آپ سے ارزیہ کر رہا تھا کہ یہ آیت وضاحت کرتی ہے اس بات کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے خاص طور سے علم کے تعلق سے اب یہاں چونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ افاقذب تم بھی آیا تھی تو یہ جھٹرانا کیا ہے قذب ان کیا ہے اس کی میں نے تھوڑے چی وضاحت کی کیونکہ یہ بڑی ریلیونٹ چیز ہے کہ القذب ان کے معنی ہے جانتے پوچھتے کسی چیز کے مطالعے غلط خبر دے تقذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے یہ بھی تقذیب ہے ہم قرآن کی سچائی پہ یقین رکھتے ہیں اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اگر ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے تو یہ قرآن کی تقذیب ہے یہ آیت میں نے اس لیے رکھی ہے کہ ہم کچھ چیزوں پہ جب عمل کرتے اور کچھ پہ نہیں کرتے تو اس کے لیے قرآن جو بات کہہ دا ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو دوسرے پہ نہیں کرتے ہو جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ظلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لٹا دی جائے تو میرا دل یہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ آج کا منظر نامہ تو نہیں ہے کیونکہ ہم بھی کتاب کے کچھ حصے پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ پہ نہیں کرتے ہیں اور دنیا میں ظلیل و خوار ہم سے زیادہ اس وقت کوئی غوب نہیں ہے تو بہرحال ایک محضبے کے لئے ایک نکتہ ہے اس سے آپ واقف ہیں سبا ذکر ہوتا ہے کہ طلب والعلم میں فرج دوتون اللہ کل مسلم یہ سلمان ندوی صاحب کی ایک تحریر ہے جو مجھے ایک تفسرے میں جو انہوں نے میری کتاب پر کیا تھا بھیجی تھی کہ سائنس علم کو کہتے ہیں علم حقائق اشیاء کی معارفت و آگہی کا نام ہے علم اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے علم کے بغیر اسلام نہیں اور اسلام کے بغیر علم نہیں یہ میرے فون نمبر بھی ہے میرا ایمیل ایڈریس بھی ہے یہ میں اس لئے دے رہا ہوں کہ کبھی مجھ سے آپ رابطہ کرنا چاہیں کچھ کہنا چاہیں کوئی مشورہ دینا چاہیں یوٹیوب کا بھی اس میں ایڈریس ہے یوٹیوب پہ میری پوری چینل ہے جس میں کافی سائنس سے ماحول سے قرآن فہمی سے تعلق سے میرے لیکچرز ہیں اور یہ ایڈریس اگر آپ کو یاد نہ رہ سکے تو پرویس کی سپیلنگ میری یاد رکھے گا پی اے آر وی اے آئی زیڈ گوگل پہ ڈالیے گا تو میری یوٹیوب کے چینل فوراں آپ کو مل جائے گی جب کبھی وقت تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم